بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students آج میں آپ سے LLB 5 Years پروگرام سے مطلق گفتگو کروں گا جو بہت دن ذکریہ انیورسٹری کے تحت کروایا جاتا ہے پہلے سال میں چھے پیپرز رکھے گئے ہیں ان چھے پیپرز میں انگلیش پولیٹیکل سائنس سوشالوجی فلسفی آف لاؤ اسلامیات اور عربی شامل کیے گئے ہیں پہلے چار پیپرز انگلیش پولیٹیکل سائنس سوشالوجی اور فلسفی آف لاؤ میں بیس نمبر کی مادوزی جبکہ اسی نمبر کا سبجیکٹی پیپر جو ہے وہ دیا جائے گا جبکہ اسلامیات ساٹھ نمبر کی ہے جس میں پندرہ نمبر کی مادوزی شامل ہوگی اور عربی چالیس نمبر کی ہے جس میں دس نمبر کی مادوزی شامل کی گئی ہے کل ملا کر نمبر آپ کے ٹوٹل پانچ سو بنیں گے پانچ سو میں سے آپ نے 45% دیگریگیٹ جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے پیپر پاس کرنے ہیں ان کا سلیبس سے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ اسے جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں تین مزامین پلیٹیکل سائنس سوشالوجی اور فلسفی آف لاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں کیونکہ یہ تینوں جو ہے یہ سوسائٹی سے یعنی معاشرے سے متعلق ہیں ایک معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے کس طریقے سے ترقی کرتا ہے معاشرہ کس طریقے سے تشکیل پاتا ہے کیا کیا اس کے لوازمات ہوتے ہیں وہ ساتھے کے ساتھے ہم سوشالوجی کی اندر پڑھتے ہیں پلیٹیکل سائنس کی اندر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو پروپرلی ریگولیٹ کیسے کر سکتے ہیں یعنی اس کے اندر حکومت کیسے بن سکتی ہے اقتدار کیسے ملتا ہے ایک پروپر ڈگر کے اندر تاکہ لوگوں کے اندر تھوڑا بہت خوف بھی پیدا ہو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے تو وہ ہمیں پلیٹیکل سائنس سے ملتے ہیں اب ان حقوق کے تحفظ کے لیے ہم جو قوانین بناتے ہیں قانون سازی کرتے ہیں وہ ہمیں فلسفیہ فلوسی ملتا ہے اس طریقے سے یہ تینوں جو مضامین ہیں آپ کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں انگلیش میں آپ جو اب تک پچھلی کلاسز میں بھی پڑھتے رہے ہیں کمپریہنشن بھی ہے اس میں گرامر بھی آئے گی آپ کا کوئی شارٹ سٹوری سے بھی کوئیسن آ جائے گا پلس اس میں اوبجیکٹیو بھی ہے انگلیش میں خاص طور پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں ٹینسز اور باقی جو چیزیں ہیں گرامیٹیکل ایررز ان کا آپ نے شاہ لکھنا ہوتا ہے پنکچویشن وغیرہ ہے فلسٹوپس ہیں جو کچھ بھی ہے وہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اوپر شارٹ لکھنا ہے اسی طرح اسلامیات اور عربی کے اندر بھی آپ کو شارٹ لکھ کے ہی کام کرنا ہوگا تاہم یہ کوئی زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ ان کو قبر اپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مزید معلومات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی اللہ حافظ